امید ہے کہ آپ سب خیریت اور آفیت سے ہوں گے خجور جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا ہوگا خجور کو سپر فوٹ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چیز ہے جس میں ذائقے کے ساتھ کئی فوائی چھپے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں اگر ہم اپنی غزہ میں منصب کی مناسبت سے اشیاء شامل کریں گے نہ صرف جسم میں بھرپور توانائی فراہم کریں گے بلکہ مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے خجور قدرتی مٹھاس کے ساتھ ضروری ویٹامینز میدانیات فائبرز کیلشیم پوٹاشیم میگینیشیم ہوتا ہے اور ایسے فائبرز سے بھی ہوتے ہیں جو پیٹ میں بدحضمی ہو جاتی ہے اور اس بدحضمی اور حازمی کو درست کرتا ہے تو آئیے خجوروں کے فوائد کو جانتے ہیں نمبر ایک جب عام طور پر ہڈیوں میں جوڑوں میں جو درد کی شکایت پیدا ہوتی ہے دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں یا تو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یا ویٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور خجور میں نہ صرف کیلشیم اور ویٹامین ڈی ہوتا ہے بلکہ اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے ویٹامین بھی ہوتا ہے فائبر بھی ہوتا ہے اور منرل سے بھی ہوتا ہے اور کئی جسم کی ویٹامینز خدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں جو جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہیں اور جو جسم کی ہڈیوں میں جو درد وغیرہ ہوتا ہے اس سے بھی تھیرے تھیرے سے راحت ملنی شروع ہو جاتی ہے دوسری چیز عام طور پر سردی کے موسم میں جن کو سردی زیادہ لگتی ہو اور زیادہ سردی اور تھنڈک کو برداشت نہ کر پاتے ہو تو وہ اپنی سردی کے موسم میں کھجور کا استعمال یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دو تین چار عدد کھجور پانی میں رات میں ڈال دیں اور اس پانی کو صبح میں پی لیں اور کھجور کا بھی استعمال کر لیں یا نہیں تو آپ گھر میں کھر وغیرہ بناتے ہی ہوں گے اس کھر میں آپ چینی کی جگہ شکر کی جگہ آپ کھجور بھی ڈال کر کے اس کو مٹھا بنا سکتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لئے غزہ ضروری ہے اور گاڑیوں کے غزہ پیٹرول اور ڈیزل ہوا کرتی ہیں اسی طرح ہمارے جسم یہ جلد وغیرہ کے لئے غزہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر سردی کے موسم میں جو جسم کے جلد وغیرہ کا جو تیل گھٹ جاتا ہے جس کے وجہ سے سوکھا پن آ جاتا ہے اور ایڑیاں وغیرہ پھٹ جاتی ہیں تو اس کھجور کا بازابتہ استعمال کرنے کی صورت میں یہ جو جسم کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے اور جو چمڑیاں جو ڈھیلی پڑ گئی ہیں وہ دھیرے دھیرے وہ ڈھیلہ پن ختم ہو جاتا ہے اور اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے اور اس طرح سے اس کھجور کا استعمال کریں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہو چوتھا میدے کے مسائل کو حل کرنے میں بھی کھجور کا بہت بڑا رول ہوتا ہے سردی میں جسم کے اندر میٹا بولزم سست پڑ جاتے تو یہ پھل حازمے کے مسائل کو دور رکھنے میں مدد کرتا ہے کھجور حازمے کو آسان بناتی ہے اور کھانا آسانی سے حضم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بڑیات کے کینسر کے خطیرے کو بھی کم دیتا ہے اور پانچ ہواں جو کھجور کے اندر پائے جاتا ہے کیونکہ انسان عام طور پر کہتے ہیں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور خون کی کمی کی وجہ سے کیوں ہوتی ہے وہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور جب انسان کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے تو بہت ساری بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں تو یہ کھجور ایسا پھل ہے جس کے اندر آئرن بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے اور عام طور پر اپنے گھروں کی جو خواتین ہوتی ہیں جو حاملہ ہونے کی صورت میں ان کے جسم کے اندر سے خون کی کمی ہو جاتی ہے تو اپنے جسم کے اندر سے خون کو کمی نہیں ہونا دینا ہے بلکہ خجور کا بازابتہ استعمال کریں گے تو تبانائی کے ساتھ قوت مدافعات بھی حاصل ہوں گے اور بالوں کا جو گرنے کی جو شکایت ہوتی ہے وہ بال بھی مضبوط ہوں گے اور جو جلد وغیرہ چمڑا وغیرہ جو پیلا پڑ جاتا ہے خجور کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ پیلا پن بھی ختم ہو جائے گا اور یہ سب خجور کے فوائد ہیں جو بہت اہم فوائد ہیں اور یاد رہے کہ آپ خجور کا جب بھی استعمال کریں تو اپنے حکیم سے یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی استعمال کریں کیونکہ اپنے سے جب استعمال کریں گے تو آپ کو استعمال کرنے کے صحیح طریقے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے آپ نقصان کر بیٹھیں گے اس لئے آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں اب تک کے لئے اتنا ہے